سواگت ہے آپ کا پکسل ویکٹو گرافکس میں نمشکار میں ہوں سمیت اور یہ ہے گم کا ٹوٹوریل اور گم کے آج کے اس ٹوٹوریل میں ہم دیکھیں گے پاسپورٹ سائز فوٹو اپنا پاسپورٹ سائز فوٹو کس طرح سے کریئٹ کیا جاتا ہے وہ بھی دیکھیں گے اور ساتھی پاسپورٹ سائز کی فوٹو کی شیٹ کی سیٹنگ بھی دیکھیں گے پرنٹنگ کے لیے جو شیٹ کی سیٹنگ ہوتی ہے وہ بھی ہم سمجھیں گے پر اس سے پہلے چھوٹی سی گزارش میں کروں گا فرسٹ ایم آئے میرے چینٹ پہ تو پلیس سبسکرائب ضرور کر لیجئے اور ہمارے ویڈیو کو لائک کر کے ہمیں سپورٹ کیجئے تاکہ اس طرح کے ویڈیوز آگے بھی ہم لاتے رہے ہیں تو سواگت ہے پھر سے آپ لوگ آئیے سٹارٹ کرتے ہیں تو میں نے ایک ایمیج کو اپن کیا ہوا ہے اس ایمیج کو میں چاہتا ہوں کہ پاسپورٹ سائز فوٹو میں بدلوں تو پہلے پاسپورٹ سائز فوٹو ہم بنائیں گے اور پھر اس کے بعد پاسپورٹ سائز کی فوٹو کو شیٹ میں کس طرح سے سیٹنگ کیا جاتا ہے وہ بھی دیکھیں گے تو فرسٹ او فال سائز سائز سب سے انپورٹن چیز ہے تو سائز جو ہم لیں گے وہ سٹینڈر سائز ہوگا 45 ایم ایم بائی 35 ایم ایم سو اس سے پہلے ایک نیو ڈاکومنٹ ہم کریٹ کریں گے تو فائل میں جا رہا ہوں نیو میں کلک کریں گے ٹھیک ہے ایک نیو ڈاکومنٹ کو سیٹنگ کریں گے پہلے ٹھیک ہے یہاں پہ آ جائیں گے یونٹ میں پہلے میں ملیمیٹر لے لوں ٹھیک ہے اور وید میں لیں گے 35 اور ہائٹ میں لیں گے 45 ٹھیک ہے ایم ایم میں میں نے لیا ہے ٹھیک ہے ایڈوانس آپشنز میں آ جائیں گے یہاں پہ ضرور دھیان دیں گے ریزولیشن ایکس اور وائی میں 300 ہونا چاہیے اب 300 کیوں ہونا چاہیے کیونکہ ہم پرنٹنگ کے لئے اس کو یوز کر رہے ہیں تو میں نیچے وائی میں بھی آ کر کلک کرتا ہوں تو ان دونوں میں 300 ہو جاتا ہے رائیڈ تو اب نیچے آ جائیں گے اور اس کو اوکے کر دیں گے تو یہ ہمارا سائز گریئٹ ہو جاتا ہے رائیڈ تو اب اس ایم ایج کو کاپی کریں گے ایڈیٹ میں جا رہا ہوں کاپی کر رہا ہوں میک شور کی اس لیئر کو سیلیکٹ کرنا مت بھولی ہے ٹھیک ہے میں نے کاپی کیا اور واپس سے اس ڈاکومنٹ میں آ رہا ہوں اور ایڈیٹ پیسٹ ایس نیو لیئر تو نیو لیئر میں ہمارا پیسٹ ہو جاتا ٹھیک ہے اب اس کو چھوٹا بڑا کر کے ایجسٹ کریں گے تو اس کے لیے میں لے رہا ہوں یونیفائیڈ ٹرانسپورنٹ ٹول اور یہاں پہ آگے کلک کر رہا ہوں ٹھیک ہے جی اب اس کو چھوٹا بڑا کرنا ہے تو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو میں اس کو چھوٹا کر رہا ہوں ایسے تھوڑا سا ایجس سے نیچے لے کیا ہوں گا آئی تینک اتنا ٹھیک ہے جی آئی رائٹ کی طرف تھوڑا سا موو کروں گا میں اس کو آئی تینک اتنا ٹھیک ہے آئی آئر اس کے بعد ٹراب سوم کریں گے آئی سو اس طرح سے ہمیں مل جاتا ٹھیک ہے جی اب اس ایمیج کو کراپ بھی کریں گے کراپ کرنا بلکل نہ بھولیں تو کراپ کیلئے کراپ ٹول لے لیں گے اور یہاں پہ اس طرح سے ٹریک کریں گے اس کو ٹھیک ہے جی تھوڑا سا زوم کر کے اس کو ایجس تک لے کے آئیں گے دیکھئے ایجس تک نہیں آیا ٹھیک ہے جب بھی اس طرح کے کام کیجئے زوم کر کے کام کیجئے ٹھیک ہے آئر میں یہاں پہ بھی آ رہا ہوں اور یہاں سے اس کو پکڑ کے اس کو یہاں پہ لے کے آ رہا ہوں ٹھیک ہے جی کچھ اس طرح سے نہیں ٹھیک ہی اب اس کی بیک گراؤنڈ کی ضرورت نہیں ہی שהוא ک File کر رہا ہوں ایک کامر کریں گے اس کو بارڈر آپ کو چاہیے تو بارڈر بھی بھی پوریٹ کر سکتے ہو تو میں اس کا بارڈر کریٹ کروں گا ایک بلیک کلر کا بارڈر تو جس بھی کلر کا آپ نے رکھنا ہے اس کلر کو فور گرانڈ میں ضرور رگیں تو میں بلفggرب رکھ رہا ہوں اوریا سے ریکٹینگل سیلیکل کو اور اس طرح سے ٹریک کر رہا ہوں تھوڑا سا زوم کر کے اس کو بھی ارجسٹ کریں گے یہاں سے اے جیس تک لے کے آئیں گے کچھ اس طرح سے اور یہاں پہ آ جائیں گے اور اس کو یہاں سے پکڑ کے میں یہاں لے کے آ رہا ہوں ٹھیک کچھ اس طرح سے اب بارڈر لے لیں کے لیے یعنی کہ یہ سٹروک لینے کے لیے جائیں گے ایڈٹ میں اور یہاں سے لے لیں گے سٹروک سیلیکشن تو سٹروک سیلیکشن کا پینل اوپن ہو جاتا ہے یہاں پہ سیلیکٹ کریں گے سوائلٹ کلر نیچے آ جائیں گے لائن ویڈ میں اب کتنی چوڑائی اس کی رکھنی ہے ٹھیک ہے کتنا موٹ آپ نے اس لائن کے بارڈر کو رکھنا ہے وہ آپ کے مرضی میں ٹین پکسل رکھ رہا ہوں ٹھیک ہے کم زیادہ کر سکتے آپ سٹروک میں لے رہا ہوں ٹھیک ہے جی تو یہ دکھاؤں ایک بارڈر ہمیں مل جاتا ہے سیلیکشن کو نن کریں گے سیلیکٹ اینٹ نن ٹھیک ہے ہمیں کچھ اس طرح سے مل جاتا ہے ٹھیک ہے ہمیں کچھ اس طرح سے مل جاتا ہے ٹھیک ہے سو اس کے بعد یہ ہمارا ایک ایمیج کریٹ ہو گیا ہے یعنی کہ پاسپورٹ سائز کا ایمیج کریٹ ہو گیا ہے ٹھیک ہے اب بات آجاتی ہے کہ سیٹنگ کس طرح سے دکھے اویسلی آپ ایک پاسپورٹ سائز فوٹو کی تو پرنٹل ہوگی نہیں ایک سے زیادہ یعنی کہ قوانٹیٹی آپ رکھو گے اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ قوانٹیٹی کتنی ہے ٹھیک ہے ڈپینڈ اسی بھی کرتا ہے کہ آپ قوانٹیٹی کتنا آپ چاہتے ہو بہت زیادہ چاہتے ہو اے 3 میں بہت زیادہ آئیں گے ٹھیک ہے اے 3 میں آئی تنک 50 to 60 کے آس پاس آ جاتے ہیں اے 4 میں 30 کے آس پاس آئیں گے ٹھیک ہے وہ اس سے کم کی قوانٹیٹی میں چاہتے ہو کی جیسے memelے رہا اے میں ڈیو می креп کریں گے اور یہاں پہ میں لے رہا ہوں انچیز میں ٹھیک ہے اور ویڈ میں لے رہا ہوں میں سکس اور ہائیڈ میں لے رہا ہوں میں فور یہ ایک چھوٹا سا پیپر کا شیٹ کا سائز لے رہا ہوں رائیڈ یہاں پہ آ جائیں گے یونٹ میں میں لینسکیپ لے رہا ہوں چاہو تو آپ پورٹرک بھی رکھ سکتے ہو وہ آپ کی مرضی ہے ٹھیک ہے ایڈوانس اپشن میں ایک بار آکے یہاں چیک ضرور کر لیں گے ٹھیک ہے ایکس اور وائی میں 300 ضرور ہونا چاہیے کیونکہ ہم اس کو پرنٹنگ کے لیے یوز کریں گے ٹھیک ہے اور اوکے کریں گے تو اس طرح سے ایک ہمارا سائز کریٹ ہو گیا ٹھیک ہے یہ ایک شیٹ ہے ہمارا اب اس شیٹ میں اس پاسپورٹ سائز فوٹو کو لے کے آئیں گے ٹھیک ہے اس کی کاپی کریں گے تو کنٹرل اے سے آل سیلیکٹ کریں گے اور ایڈٹ میں جاگز کی کاپی کرنے گے ٹھیک ہے جیسے میں نے کاپی کیا یہاں دیکھیں کلپ بورڈ میں آ جاتا ہے ٹھیک ہے اب یہ میں دکھا کیوں رہا ہوں آپ کو ابھی آپ کو سمجھ میں آ جائے گا میں واپس جا رہا ہوں اس ڈاکیمنٹ میں اور یہاں پہ ایڈٹ میں آ کر پیسٹ ایس نیو لیئر تو ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ نے اس طرح سے پیسٹ کر دیا اور یہاں سے موڈ ٹول لیا اور اس کو اٹھا کر یہاں پہ کئی سیٹ کر دیا اور اس کے بعد اس لیئر کی ڈبلیگیٹ آپ کاپی کرتے ہوئے اس طرح سے لگاتی چاہیے ٹھیک ہے ایک طریقہ تو یہ ہے یہ کافی لمبا طریقہ ہے اور کافی وقت اس میں لگتا ہے ٹھیک ہے میں ایسے نہیں کرتا ہوں میں ایک اور طریقے سے کرتا ہوں انڈو کر رہا ہوں ہوں ٹھیک ہے ہم نے کاپی کیا ہوا تھا یاد ہے یہاں پہ ٹھیک ہے یہ کلپ بورڈ دکھا رہا ہے تو اب سیلک کریں گے یہاں سے فل بکٹ ٹول کو یہ ماؤس کے کل سر میں دیکھی فل بکٹ ٹول ہمارا سیلکٹ ہے ٹھیک ہے یہاں پہ آ جائیں گے اس کی پروپٹی میں ضرور دیان دیں گے فور گراؤنڈ میں نہیں رکھیں گے اس کو رکھیں گے پیٹن فل میں ٹھیک ہے یاد رکھیں پیٹن فل میں رکھنا ہے اور یہاں پہ آگے کلک کریں گے فورز جو پیٹن ہے جو ہم نے یہ کاپی کیا تھا یہ یہی والا ہے ٹھیک ہے جی یہاں پہ علاقی دوسرے طریقے سے دکھا رہا ہے یہ لیکن ہے یہی والا کاپی ٹھیک ہے جی اس کو سیلک کریں گے اور اس کینوز کے بیچ میں ماؤس کا کلسل لے کے آئیں گے اور لیفٹ کلک کر دیں گے تو ہمیں کچھ اس طرح سے مل جاتا ٹھیک ہے ہے نا کافی آسان اور کافی مزیدار سا طریقہ ایک ٹھیک ہے کافی جلدی ہو جاتا ہے اب ایشو یہ ہے کہ یہاں پہ کچھ آؤٹ جا رہے ہیں فوٹو اور ان کو ہمیں کرنا پڑے گا ٹھیک ہے تو کروپ ٹول لے لیتے ہیں اور اس طرح سے اس کو ڈریک کرتے ہیں ایسے ڈریک کیا تھوڑا سا زون کر کے کام کریں گے اور اس کو یہاں اے جس تک لے کے آئیں گے کچھ اس طرح سے ٹھیک ہے اور یہاں پہ آ جاتے ہیں اس کو میں یہاں لے کے آ رہا ہوں کچھ اس طرح سے ٹھیک ہے جواب کو لوگے پرفیکٹ بلکل ہو گیا ہے اب انٹر کر سکتے ہوں ٹھیک ہے یہ انٹر ہو گیا اب مووڈو لے کے اس کو مووڈ کر رہا تو بلکل سینٹر میں رکھیں گے سو اتنا ہو گیا اب دیکھیں بیک گراؤنڈ یہاں پہ نہیں ہے کیونکہ اب یہ ٹرانسپرینٹ ہے بیک گراؤنڈ ہمیں لینا ضروری ہے تو بیک گراؤنڈ میں وائٹ لوں گا فور گراؤنڈ میں وائٹ رکھ رہا ہوں اور یہاں پہ آ رہا ہوں create new layer میں اور یہاں fill with میں فور گراؤنڈ کالر ہی لے رہا ہوں وائٹ ہے اور اوکے کر رہا ہوں ٹھیک ہے سو اب چاہو تو اس کو نیچے لے کے آ سکتے ہو اس طرح سے کچھ اس طرح سے آپ کو مل جاتا ہے سو done چاہو تو آپ print کروا سکتے ہو آپ خود نہیں print کرنا چاہتے ہو کسی اور سے print کروانا چاہتے ہو تو اسے jpeg file میں آپ کو save کرنا ہوگا ٹھیک ہے jpeg file آپ کو کس طرح سے save کرنا ہے اس کے لئے یہ جائے گے file and export as ٹھیک ہے name وغیرہ کچھ بھی دینا ہو تو یہاں دے سکتے ہو For example میں name دے رہا ہوں Passport ٹھیک ہے جی نیچے آ جائیں گے یہاں دیکھئے select file type by extension اس میں کلک کریں گے اور یہاں پہ آ جائیں گے jpeg آپ کو مل جائے گا یہ راجی ٹھیک ہے جی jpeg image اس کو select کیا اور نیچے میں آپ کو دیکھا ہوں تو اس کو تھوڑا سا چھوٹا میں کر لوں پھر آپ کو دیکھے گا یہ لے ایکسپورٹ جہاں پہ آپ نے save کرنا ہے وہاں پہ ایکسپورٹ آپ کر سکتے ہو For example میں ڈیسٹوپ میں رکھ کے اس کو اگر ایکسپورٹ کر دوں تو یہ ایکسپورٹ ہو جائے گا Right سو امید کرتا ہوں کہ آج کا ٹوٹیورل آپ کو ضرور پسند آئے پسند آئے تو لائک ضرور کیجئے اور فرس ٹائم ہے میری چینل پہ تو پلیس سبسکرائب ضرور کر لیجئے کسی بھی طرح کا کوئی کوششن ہو اس ویڈیو سے ریلیٹڈ آپ میرے کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر سکتے ہیں اگلی گم کے ٹوٹیورل میں ایک اور نئی ٹاپک کے ساتھ پھر سے ہم ملیں گے Thanks for watching